اسلام علیکم in my youtube channel کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے سب کو اللہ پاک اپنے حفظ و آمان میں رکھے تو جناب یہاں پر strawberry and banana milkshake میں بنا رہی تھی basically strawberry کا season تو نہیں ہے یہ frozen تھی میرے پاس میں بچوں کے لئے رکھ دیتی ہوں on and off ان کو بنا دیتی ہوں کیونکہ strawberry میرے بچوں کا most favorite fruit ہے اور جناب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ عائشہ کی شوکیاں یہ ہے عید کا first second نہیں بڑھ کے یہ third day ہے اور finally یہ اپنے frock سے آگے تھی casual dress پہ اور جناب یہاں پر جیسا کہ عید تو basically 3 دن کی ہوتی ہے لیکن ایک ہفتہ تو ہم لوگ تو اس کو celebrate کرتے ہی رہتے ہیں یہاں پر میں نے بنائی تھی بریانی ساتھ میں میرے شامی کباب frozen تھے اور as usual green chutney دہی تو گرمیوں کے کھانوں میں must ہے تو یہاں پر یہ میں نے chicken biryani بنائی تھی اور lemon size aloo تھے میرے پاس جن کو full you know boil کر کے میں نے بریانی میں add کر دیا تھا کیونکہ کبھی کبھار بریانی میں aloo بھی بہت لذیذ لگتا ہے تو جناب یہ میری chicken aloo بریانی ready to go تھی بس یہ ہمارا dinner تھا second day یہ ہم نے جانا تھا friends get together تھا اور بہت ہی حادی کے بابا کے ایک پیارے دوست تھے جنہوں نے get together dinner رکھا تھا سب friends کے لیے اور with family تھا تو بس یہاں پر میں جا رہی تھی میری ایک بہت ہی پیاری friend ہے you know ان کی بیٹی کے لیے میں نے gift لینا تھا یہاں سے چھوٹی سی doll pick کی اور یہاں پر ہوا کچھ ہی ہو تھا کہ ایک کے بجائے دو gifts تھے اور ہمارے ساتھ عائشہ تھی اور you know بچوں کو تو اس چیز کی سمجھ ہی نہیں ہوتی اور ایک gift تو اس کو رکھنا ہی پڑا کہ نہیں جی میں نے ایک ہی share کرنا ہے اور جب گھر آئے تو دیکھا تو دوسرا gift تو ہماری گاڑی میں ہی تھا تو بہرحال بس یہ تو چلتا رہتا ہے اور یہ جناب traffic block تھا اور کہیں پہ بھی جانا ہو مجھے تو لگتا ہے کہ like آپ نے آدھا پونہ گھنٹا اتنا time کا margin ضرور رکھیں کہ traffic بہت بلوگ ہوتا ہے خاص طور پر یہ جو ہمارے عید کے days ہوتے ہیں آگے ہمارے ساتھ کیا ہوا میں آپ کو بتاتی ہوں اس traffic block کے وجہ سے تو بہرحال یہاں پہ مجھے تو feel رہا تھا ہم بہت لیٹ ہو گئے بٹا الحمدللہ finally time پہ تھی کیونکہ ہمارے بعد ایک اور family you know ہمارے ساتھ ساتھ پہنچی تو ہمیں تسلی ہو گئی تھی کہ یار ہم لیٹ نہیں ہیں تو بس یہاں پر ہم لوگ جا رہے تھے تو فائنلی ہم پہنچ گئے تھے ہم نے خوب کپ شپ کی خوب انجوائی کیا ڈینر انجوائی کیا اور بہت خوبصورا ٹائم تھا یہ بہت ٹائم بات جب آپ ایسے لوگوں سے ملتے جن سے واقعی آپ کو دل چاہتا ہے ملنے کا تو وہ ٹائم جو اینا آپ کے لیے بہت قیمتی ہوتا ہے اور یہاں پر پھر سے میں اپنے فرینڈ رومانہ کا again thank you thanks a lot کہنا چاہوں گی because انہوں نے ہمارے لیے اتنا خوبصورت یہ ڈینر ارینج کیا اور خاص طور پر ہمارے لیے ٹائم نکالا تو اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے صحت دے اور آپ کو اپنے فیملی کے ساتھ پہ لوز خوشیاں نصیب کریں تو بس یہاں پر لاسٹ میں واپس ہم نکال آئے تھے اور راستے میں پھر سے سب رکھے اور آئس کریم انجوائے کی اور آئس کریم بھی بہت جیمی تھی سب نے چاکلیٹ فلیوری لے لیا تھا تھوڑی سی ہیوی بھی تھی بٹ جب get together ہونا تو سب ہی بہت اچھا لگتا ہے اور سب ہی بہت انجوائے کرتے ہیں لیک وہاں پہ بسیکلی یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کھانا ہی ہے یہ جو ہمارا ٹائم ہوتا ہے بسیکلی یہ بہت قیمتی ہوتا ہے اور بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اس قدر بیزی اور ٹاف لائف میں آپ ایک دستے کے لیے ٹائم سپینٹ کر رہے ہوتے ہیں اور جناب جیسا کہ آپ کو پتا ہے آج کل کی دن اتنے رف جا رہے ہیں اتنے ایزی ڈیز بھی ہیں بچوں کی سکولنگ ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی تو کوئی روٹین ابھی پروپر نہیں بنی لیٹ نائٹ چاکتے رہتے ہیں تو یہاں پر بچوں کو لیٹ نائٹ کریونگ ہو رہی تھی اور جتنے بھی گھر میں چاکلٹ آئٹمز تھے یا سناکنگز سب میں نے بچوں کے آگے رکھتی ہے کہ جس کو جو دل چاہتا ہے اٹھا لو تو یہاں پر بس ہم لیٹ نائٹ کریونگ کی وجہ سے چاکلٹس انجوائے کر رہے تھے کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ اس ٹائم تو کچھ بنا تو میں سکتی نہیں ہوں تو جو بھی میرے پاس سناکنگ آئٹمز ہیں ہم انہیں کو انجوائے کرتے ہیں اور جناب یہاں پر ہم آئے تھے سیور فوڈ کیونکہ یہی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ٹریفک بلوگ تھا مری کے راستوں کی وجہ سے اس قدر ٹریفک تھی کہ ہم کہیں جا رہے تھے اور وہاں جا نہیں سکے اور فائنلی راستے میں ہم نے بس سیور انجوائے کیا کیونکہ اتنے لیٹ ہو گئے تھے ساتھ میں فیملی بھی تھی تو ہمارے پاس یہ اپشن تھا کہ ہم سیور انجوائے کرتے ہیں اور یہاں پر بچوں کی سکولنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اور ان کا بریکفرس ریڈی ہو رہا ہے سیمپل یہاں پر فریش ملک ہے میرے پاس اور اس میں منی چوکلیٹ کرنچز ایڈ کر دی ہیں اور یہ سیمپل سا بچوں کا ناشتہ تھا آج کا کیونکہ سمر میں لائٹ اور ہلکہ پھلکہ ہی چلتا ہے اور یہ بچوں کا ہے بھی موسٹ فیوریٹ اور ساتھ ساتھ لنچ بھی ریڈی ہو رہا تھا لانچ میں سیمپل میرے پاس فروز آن ناغٹس تھے اور ساتھ میں کچھ بھی میں چوکلیٹ یا کوکیز یا بسکٹس رکھتی ہوں اور خجورے تو لانچ میں بچوں کے لیے موسٹ یہاں پر بسکلی میری کوشش ہوتی ہے کہ لانچ میں بچوں کے پاس دو تین ورائٹی ہو تاکہ ان کے لیے بورنگ نہ رہے تو بس یہ تھا چھوٹا سا ویلاغ جو آپ کے ساتھ شیئر کیا دعاوں میں رکھے گا یاد اور اسی کے ساتھ آپ سے چاہوں گے اجازت الحافظ